اسلام علیکم دوستو میں ہوں نظر سیاد اور اب دیکھ رہے ہیں چینل ایلیٹ انفو دوستو آج ہم بات کریں گے جگنوں کے مطلق جگنوں کس طرح جگمگاتا ہے یہ رہتا کس جگہ پہ ہے اس کی کتنی عمر ہے اس کی کتنی اقسام ہے نارو اور ماتا کی پہچان اس کی خوراک کیا ہے اور اس کی تداد کس طرح کام ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی معلومات جو ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے نہ جانتے ہوں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے بات شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ نے چینل ایلیٹ انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکان کو لازمی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے تو دوستو بات شروع کرتے ہیں جگنوں اڑنے والا ایک کیڑا ہے اس کی دم کے ساتھ قدرتی روشنی لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جگنوں دوسرے جگنوں اور دوسری چیزوں کو اپنی طرف متوجہ کرواتا ہے اور اپنی خوراک کا بندوبست کرتا ہے حتیٰ کہ انسان بھی اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور بچے ان کو اپنی مٹھی میں قیاد کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں سن 1660 اسوی میں اس ٹیمٹ مانے والے کیڑے کے مطلق روبرٹ وائٹل نامی سائنس دان نے ریسرچ کی پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جگنوں میں پائی جانے والی چمک ان کے اندر فاس فورس کی وجہ سے ہوتی ہے تو روبرٹ وائٹل نے یہ بات ثابت کی کہ اس کے چمکنے کی وجہ فاس فورس ہی نہیں بلکہ لکھ فریرس اور لکھ فریرین کی وجہ سے ہوتی ہے اور جگنوں کی چمک کا رنگ خارا پیلا اور لال رنگ کی مکس شیڑ ہوتا ہے یہ زیادہ تار رات میں ہی چمکتے دکھائی دیتے ہیں یہ بہت چھوٹا اور لال رنگ کے دو پروں اور بریگ بریگ ٹانگوں والا ہوتا ہے یہ درہتوں کی چھال کے اندر انڈے دیتے ہیں جگنوں کی طرح چمکنے والے بیشمار جاندار ہیں جن کی کچھ سام زمین کے اوپر اور کچھ پانی کے اندر پائی جاتی ہیں تو دوستو آپ کو بتاتا ہوں جگنوں نار اور مادہ کی پہچان کس طرح ہوتی ہے نار کے پار ہوتے ہیں اور وہ اڑتا ہے جبکہ مادہ کے پار نہیں ہوتے اور وہ صرف ایک ہی جگہ پر بیٹھے چمک دی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے اور نار مادہ کو متاثر کرنے کے لیے مختلف طرح سے چمکتا ہے جگنوں کی عمر تقریباً بیس دن ہوتی ہے اور جگنوں کی اقسام تقریباً دو ہزار سے زائد ہے جگنوں زیادہ تر دلدل والی نرم جگہ کو پسند کرتا ہے جہاں پر ان کے لارووں کو خوراک آسانی سے مل سکتا ہے ان کے لاروے بھی ٹیمٹم آتے ہیں اور کچھ اقسام جنگلات اور کچھ کھلے کھیتوں میں بھی رہنا پسند کرتی ہیں یہ عام طور پر برسات کے موسم کی پیر بھی کرتے ہیں اور انٹار کی ٹیکہ کے علاوہ یہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں موسمِ گرما میں ہر جگنوں ایک دوسرے سے منفرد دکھائی دیتا ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے اپنی اپنی روشنی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کچھ اقسام ایسی ہیں کہ اگر علاقہ میں کوئی شکایت ہو تو نار جگنوں گروہ کی شکل میں اڑتے ہیں جبکہ بوڑے جگنوں اور مادہ جگنوں گاس اور درہتوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور جیسے ہی ان کو کوئی شکایت نظر آتی ہے تو وہ اپنی لائٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو سگنل دیتے ہیں دنیا بر میں جگنوں کی روشنی سب سے زیادہ موسر اور متدل ہوتی ہے یہ روشنی کے ذریعے خرارت خارج نہیں کرتا بلکہ ان کی روشنی تھنڈی ہوتی ہے اور اگر یہ خرارت خارج کرے تو یہ اپنی ہی خرارت کی وجہ سے جل کر راک ہو جائے لیکن دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی عبادی میں بڑی تیزی کے ساتھ کمی ہو رہی ہے وجہ یہ ہے کہ آئے روز لوگ اپنی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے زہریلی دوائیوں کا سپریے کرتے ہیں فصلوں کو نقصان پن جانے والے کیڑوں کے ساتھ ساتھ جگنوں بھی مارے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی تداد بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو جن علاقوں میں یہ دکھائی دیتے ہیں وہاں سمجھ لیں کوئی زہریلی دوائی کا سپریے بغیرہ نہیں کیا گیا تو دوستو جگنوں کے مطلق ہمارے شائر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک نظم لکھی جس کا نام احمدردی ہے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک درہت کی ٹہنی پہ ایک بلبل بیٹھا ہوا تھا جو بہت اداس تھا اور کہہ رہا تھا کہ اڑنے اور چگنے میں سارا دن گزر گیا اب رات ہو گیا ہر چیز پہ اندیرہ چھاگ کس طرح اپنے آشیاں تک پہنچوں پاس ہی بیٹھا جگنوں یہ سارا خال سن رہا تھا اس کو بلبل کی آوزاری پہ ترس آیا اور بلبل کے قریب گیا اور کہنے لگا اے بڑی بھی اگرچہ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں مگر دل و جان سے مدد کے لیے خاضر ہوں تو غم نہ کر اندیری رات کا میں روشنی کروں گا تیری راہ میں کہ اللہ نے مجھے ایسی مشل سے نوازا ہے تو اس طرح جگنوں آگے آگے روشنی کرتا چلا گیا اور بلبل اس کے پیچھے پیچھے اڑتی گئی اور اپنے گونسلے تک پہنچ گئی تو دوستو لامہ اکبال کی اس نظم میں بہت سارا سبق ملتا ہے کہ آپ دوسروں اور ضرورت مندوں کے کام آئیں تو دوستو یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں دوستو میں شیئر کریں تو کمنٹ بکس میں اپنی رائے لازمی دیں اللہ نگہ بان